اسلام علیکم آپ نیوز این ویوز ویڈ شاید حسین دیکھ رہے ہیں آج بھی میرے ساتھ ملک علتاف جاوید صاحب مجود ہیں تین چار معاملات ایسے ہیں جس جو آئینی اور کانونی طور پر لوگوں کو جاننا ضروری ہے تو اس لیے میں نے ان کو دوبارہ زحمت دی سر ایک سوال یہ ہے کہ وفاقی حکومت کو دوبارہ جسٹس قاضی فائزی صاحب کے خلاف نظر ثانی کی اپیل دائر کرنا کیوں پڑی کیونکہ پچھلی دفعہ دیکھنے میں تھے شاید وزیراعظم صاحب اس میں فریق نہیں تھے اب وہ بھی باقی طور پر فریق بنے ہیں اور اس کے پاس ایک پر صاحب اور وفاقی حکومت کی طرف سے مملکت کی طرف سے درخواست دائر کی گئی تھی جو کہ اطراز لگا کے واپس کر دی گئی ہے واپس کیوں کی گئی ہے اس کا سوال کا بھی جواب دی دی گیا اور اس کے علاوہ جو خاص طور پر ان کو نوبت کیوں پیش آئی کیا معلوم نہیں تھا ان کے وفاقی حکومت کو کہ ایک کیس میں دوبارہ نظر ثانی کی درخواست دائر نہیں کی جا سکتی شاید بھئی سب سے پہلے آپ کو اور تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو سلام اچھا جو سپریم کورٹ میں ریویو ہے ریویو کے پیرامیٹرز جو ہیں وہ وہاں پہ بڑے تیہ شدہ ہیں اس میں سب سے پہلے ہم نے لیمیٹیشن کا شعال رکھنا ہوتا ہے کہ لیمیٹیشن جیسے کہ آپ اپنے میاد جو ہے میاد سماعت جو ہے آپ نے اس کے اندر آنا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ریویو تو جو ابھی ایک جنرل نظریہ چلتا ہے اس میں بظاہر کوئی دور آئے نہیں ہے واقعی میں ایک چیز میں ایک وقت میں ایک ہی ریویو ہو سکتا ہے بگر اریجنلی اس وقت پہ جس وقت پہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے خود اپنا ریویو دائر کیا تھا اگر وفاقی حکومت چاہتی تو وفاقی حکومت بھی اپنا ریویو جو ہے وہ اس وقت پہ داخل کر سکتی تھی بگر وفاقی حکومت نے اس کو داخل لیں گیا اور ہم نے دیکھا بعد میں جب اس کی سماعت ہوئی ہے تو جب وہ ایڈیشنل اٹرنی جنرل صاحب جو ہے وہ اپنے دلائل دے رہے تھے تو اس وقت پہ یہ چیز واضح طور پر پوائنٹ آؤٹ کی گئی تھی کہ آپ کو تو کوئی دلائل ہی نہیں دینا چاہیے کیونکہ آپ نے تو کوئی ریویو داخل ہی نہیں کیا آپ نے کسی قسم کا کوئی ریویو داخل ہی نہیں کیا آپ کو داخل کرنا چاہیے تھا اور دوسرا جو ہے وہ اس میں بسا دے ترام وہ اس کی وفاقی ٹیم کی یہ وفاقی لیگل ٹیم کی جو ہے وہ کافی ساری ان کامپیٹنسی سامنے آ رہے گیا کہ ایک فیصلہ آ گیا وہ فیصلہ پڑا گیا اس فیصلے کے پڑھنے کے بعد ایک ریویو آ گیا وہ ریویو کے بعد پھر ایک فیصلہ آ گیا اور اس کا بھی ٹائم گزر گیا اب آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پہلے فیصلہ ریویو کر کے دینا تو یہ کافی جو ہے وہ غیر قانونی ہونے کے علاوہ اناپروپریٹ لگ رہا ہے کہ کہ بھی آپ کی ایک پوری فیڈریشن کی ایک پوری ٹیم ہے فیڈریشن کے بیسے اس کو ٹیکس پیئر کے پیسے سے ان لوگوں کو پے کیا جا رہا ہے وہ ان کے لیگل ایڈوائزرز ہیں تو ان لیگل ایڈوائزرز کو کوئی اچھے طریقے سے ایک اچھا بہتر مشورہ دینا چاہیے تھا تو میرے خیال میں یہ سپریم کورن کے ریجسٹرار صاحب نے کہا یہ ایک اچھا مستحسن اقدام ہے اگرچہ قانون کے مطابق کام کرنا کوئی اچھا مستحسن اقدام نہیں ہے یہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ انہوں نے اس پہ ریویو لگا کے اس کو واپس کر دیا ہے کہ اب اس وقت پہ آپ اس کا دوسرا ریویو سیکھ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ اپنا ٹائم پورا کر چکے ہیں میرے خیال میں اس میں جو بنیادی وجہ ہے وہ لیمیٹیشن تو عوام تو کافی کافی شیال میں ہوگی سوشل میڈیا پہ بھی لوگ بات کریں گے کر رہے ہوں گے بلکہ جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے کہ ایک جج کے خلاف جو ہے دوسرے ججز نے ان کو بچایا اور یہ سپریم کورٹ آپ جج کو بچا رہی ہے حالانکہ ان کے خلاف جو ہے ثبوت میں وجود ہیں تو اس تاثر کو کیسے پھر ختم گیا جا سکتا ہے دیکھیں یہ تاثر کو آپ ختم نہیں کر سکتے تاثر کسی قسم کا نہیں ختم کر سکتے ڈاکٹرز کے خلاف جو انکواری کمیشن ہے وہ ڈاکٹرز پہ مشتمل ہے بیوروکریٹس کے خلاف جو انکواری کمیشن ہے وہ بیوروکریٹس پہ مشتمل ہے صحافیوں کے خلاف جو انکواری کمیشن ہے وہ صحافیوں پہ مشتمل ہے وقلا کے خلاف جو انکواری کمیشن ہے وہ وقلا پہ مشتمل ہے آپ نے لوگوں کی مانگوں کے مطابق نہیں کرنا آپ نے قانون اور انصاف کے تقاضے دیکھنے کہ قانون کیا ہے ایسے تو پولیس والے ہمیشہ ہمیں یہ کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ ہم لوگوں کو پکڑ کے لے کے جاتے ہیں عدالت چھوڑ دیتی ہے بھائی آپ کو ثبوت بھی دیں گے نا اگر وہ ثبوت نہیں دیں گے تو کیا ہوگا پھر تم وہ جس کو پکڑ کے لے کے آنگے وہ ایک دن آپ کو بھی پکڑ کے لے جائیں گے مجھے بھی پکڑ کے لے جائیں گے اب ان کی فرمائش پہ سزا تو نہیں دی جا سکتی جیسے قاضی فائزی صاحب کے خلاف تو ثبوت بھی دیئے گئے ایف بی آر کی ریپورٹس بھی ساندھے ہیں ان کا منی ٹریل بھی نہیں دے رہے تو اس کے علاوہ اور کیا ثبوت چاہیے دیکھیں منی ٹریل اور ثبوت جو ہے نا آپ دیکھیں اس میں جو مین آپ قاضی فائزی صاحب کے کیس کو دو حصوں میں تقسیم کرنے ایک ان کا حصہ ہے ان کی زندگی کا ایک حصہ ہے جج بننے سے پہلے کا بحیثیت وکیل ایک حصہ ہے ان کا جج بننے کے بعد کا یعنی کہ عوامی عوضہ ملنے سے پہلے کا اور عوامی عوضہ سے ملنے کے بعد کا عوامی عوضہ ملنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کی ساری زندگی جو ہے وہ عوامی عوضے اس میں آگئی عوامی عوضے کی مد میں آگئی دو ہزار گالباً دو ہزار نو سے پہلے جو ہے وہ وقالت کر رہے تھے اب اگر اس وقت پہ ان پہ کوئی تیکس چوری کا الیگیشن ہے اس کی امپلیکیشن اور دو ہزار نو کے بعد جو وہ جج بنے ہیں اس ٹیکس چوری کی امپلیکیشن میں بڑا فرق ہے اگر ایک پراپٹی انہوں نے اپنے جج بننے سے پہلے بتائی تھی اس کی جو امپلیکیشنز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں جج بننے کے بعد والی کی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہیں فیڈریکشن کو چاہیے جی آپ ریبٹ کریں آپ ریبٹ کریں سرینہ ایسا کہتی ہیں کہ میں نے اپنی زمین سے جو ہے وہ یہ پراپٹی پرچیز کی فیڈریشن اس چیز پہ اگری نہیں ہے مگر سرینہ ایسا سپریم کورٹ کی ہائی کورٹ کی جج نہیں ہے سرینہ ایسا کے مسکنڈکٹ قاضی فائز ایسا صاحب کا مسکنڈکٹ نہیں ہے قاضی فائز ایسا صاحب کا مسکنڈکٹ اپنا ہے اس چیز کو آپ سمجھیں آپ لے جائیں یا تو آپ کہیں نا کہ جی سیدھی سی بات ہے جی آپ ایک سیدھا الیگیشن لے کے ہیں جو کہ آپ کا یہ الیگیشن نہیں ہے آپ کہتے ہیں کہ جی آپ نے آئی تک یہ نہیں کہا جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ قاضی فائز ایسا صاحب نے جو ہے وہ خدا نہ خاصتہ کسی قسم کی کوئی کرپشن کیا ہے یا آپ نے عہدے کا نا جائز اختیار کیا ہے نا جائز استعمال کیا ہے یہ آپ نہیں کہتے یعنی آپ ان پہ مسکنڈکٹ الیج نہیں کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بچے کسی طریقے سے مسکنڈکٹ کر رہے ہیں تو اس بچوں کے مسکنڈکٹ کو جوڈیشن ویس کنڈکٹ نہیں بنایا جا سکتا اب یہ چیز ہم لوگ نہیں سمجھتے یہ چیز ہم لوگ نہیں سمجھتے اور ہماری جو ہے وہ بسا دے ترام ہماری سوسائٹی کے ہماری ایک روایت بن گئی ہے کہ جس کے خلاف شکایت آگے اس کو لٹکا دیں اس کو لٹکا دیں تو ہم سیٹس ہوا ہیں نہیں تو ادروائیز جو ہے وہ ہمارے سب کی گریوانسز ہیں ہر کسی کے مسئلے مسائل ہیں ہمیں صحافیوں کے خلاف شکایت ہیں صحافیوں کو مقلعہ کے خلاف شکایت ہیں ٹھیک ہے ہر بندہ کہتا ہے جی جب ہم ریگولیٹری آثورٹی کے پاس جائیں وہ اس کو لٹکا دیں اسی سے ملتا جلتا کیونکہ وفا کی حکومت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو ایک چینی سکینڈل آیا تھا اور ابھی بھی چل رہا ہے اس میں براہ راست آپ کا تعلق اس لیے کیونکہ کئی ملزمان ایسے ہیں جن کے حق میں اور حکومت کے خلاف جلی کے اپیئر میں جو کیس کیا ہے اس کے ان خلاف آپ کیس کی پیروی کر رہے ہیں تو بنیائی طور پر بڑا وابیلہ مچا تھا کہ وچسپ گروپ پکڑے گئے جو چینی کی کیم دو کو کنٹرول کرتے تھے اتار چڑھو کی اور یہ سارا نسان واربو روپے کی کھربو روپے کی بتایا گیا تھا دعویٰ کیا گیا تھا شہزاد اکبر صاحب کی جانب سے کہ پکڑ لیا ہے ان کا سارا کرپشن اور ساری معاملہ اچھا وہ کیس ملزمان کا آپ لڑ رہے ہیں تو اس کا کیا تجربہ رہا کیا واقعی ثبوت آگئے آپ کے ملزمان کے خلاف یا ایسی منگلت باتیں تھی بہت شور سنتے تھے پہلو میں نل کا جو چیر کے دیکھا تو کترہ خون تک نہ نکلا شہزاد نیوٹرلی سپیکنگ ملزمان کے وقلہ کی ایسی ایسے نہیں نیوٹرلی سپیکنگ بحیثیت پاکستانی میں چلان کی کوپیاں آپ لوگوں کو دے دیتا ہوں چلان کی کوپیاں آپ پڑھیں چلان کے آخر میں لکھا ہوا ہے کہ جی ہمارے پاس یہ اطلاعات ہیں ان کے مطابق اب ہم لوگوں نے ایف آئی اے کے فرانزک آفیسرز کو لکھا ہے جو ملزمان ہم نے پکڑے ہیں ان ملزمان کے موبائل فونز کا فرانزک آڈٹ کریں گے ہم نے ان لوگوں کے بینکرز کو لکھا ہے وہ ان کے بینکرز بینک اکاؤنٹس کا فرانزک آڈٹ کریں گے ہم لوگوں نے جو ہے وہ کچھ اور چیزیں ہیں ان کے جو ہے وہ ہم ان کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکسپرٹس کے پاس گئے ہیں وہ لوگ اپنی ایکسپرٹیز کر کے ان کا مشاہدہ کریں گے تیر آفٹر ہم انکواری کنڈکٹ کریں گے یہ میں آن چیلنج کہہ رہا ہوں جی آن چیلنج کہہ رہا ہوں آئی کن شیئر دوز پیپرز آپ کے ساتھ غالبا میں نے شیئر بھی کیے تھے میں نے جب اپنے دلائل دیئے تھے تو میں نے اپنے دلائل میں صرف اسی حد تک محدود تھا کہ یہ ایف آئی اے کہہ رہے ہیں ابھی ہم یہ سارے کام کریں گے اگر آپ نے میرے موبائل کا فرانزک آڈٹ کرنا ہے تو آپ نے بھائی مجھے کیسے ارسٹ کر لیا ہے ابھی آپ نے میرے اکاؤنٹ کا آڈٹ کرنا ہے تو آپ نے مجھے کیسے ارسٹ کر لیا ہے جائج صاحب نے وہاں پہ سیشن جائج صاحب نے ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر کا پوچھا کہ آپ بتائیں کہ پرائیس کنٹرول کس کی ذمہ داری ہے وفاق کی ہیں یا صوبے کی تو انہوں نے بجائے اس کے کوئی قانونی جواب دیتے ہیں وہ فرما رہے تھے کہ ملزمان کے وقلاء کو خدا کا خوف کرنا چاہیے چینیٹ نہیں مہنگی ہو گئی ہے آپ کو ریپورٹ پڑھیں وہ ریپورٹ اس ریپورٹ کی بیسس پہ میں کہتا ہوں اس کے آتھر کے خلاف مجرمانہ غفلت کی ایف آئی آر ہونی چاہیے سٹیٹ ریسورسز کے ٹیکسپیئر کے پیسے کو برباد کرنے کی اس کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آر ہونی چاہیے اس میں کسی قسم کی کوئی ٹریل نہیں ہے کوئی ثبوت نہیں ہے اب وہ لکھتے ہیں کہ ہم نے اس بندے کو گرفتار کیا یہ چینی کی اس میں زخیرہ اندودی میں ملاوث ہے بھائی آپ اس کے گھر پہ گئے آپ اس کے آفیس میں گئے آپ نے کسی قدام میں چھاپا مارا کہیں پہ اس کی چینی کی بوریاں پڑی ہوئی تھی کیا ہوا کچھ پتا نہیں ہے یہ سٹا کھیلتے ہیں ابھی سٹا کیسے کھیلتے ہیں کچھ نہیں بتایا گیا محض کیا ہے کہ ایک پندرہ پندرہ پیجز کی جو ہے وہ ایک ریپورٹ جو ہے کانسیکونٹ اپان انکواری نمبر سو اینڈ سو اور آخر میں وہ لیکھ رہے ہیں ابھی ہم انکواری کریں گے آپ نے کیا کیا ہے پھر اب تک آپ نے کیا تو کچھ نہیں بندے اٹھا کے لے گئے اور پھر فرمایش کر دی کہ ان کو سزا دے دیں پھر سزا پروف تو دیں آپ ایک چینی کی بوری جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ نے ایک چینی کی بوری ریکاور کی نہیں جی وفاقی حکومت کے ترجمان بیٹھ کے خبریں چلا دیتے ہیں کہ بھی جی وہ ہم نے چینی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن ہو گیا کریک ڈاؤن ہو گیا صرف آپ نے میڈیا کی کنزمشن کے لیے عوام کی کنزمشن کے لیے آپ نے کہہ دیا کہ جی یہ کریک ڈاؤن ہو گیا اس کریک ڈاؤن کا ultimate result کیا ہے اس انکواری کے لیے اس انکواری کو یا اس proceedings کو foresee کرنے کے لیے آپ نے اپنا کوئی law officer بٹھایا تھا آپ پوچھے شہداد اکبر صاحب سے کہ بھی بھائی یہ جو گئی تھی جو آپ لوگوں نے کریک ڈاؤن کیا تھا جن لوگوں کی بیلز ہوئیں ان لوگوں کی بیلز آپ نے چیلنج کی ہیں آج تک کوئی ایک بیلی چیلنج کی آپ نے تو وہ ان میں شایدہ کوئی کسی قسم کا کوئی لینک نہیں ہے کوئی پروف نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ان کی basis پہ اگر trial conduct کیا جاتا ہے تو وہ sheer wastage of time اور public money تو سر اثر میں باپ تو یہ اس حقیق ہے نا پھر کہ مافیا اتنا مضبوط ہے کہ چینی کی قیمتیں آپ بھی چینی خریدنے جاتے ہوں کہ خود ہی میرے حال میں میں بھی خود خریدنے جاتا ہوں چینی تو بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے مافیا اتنا طاقتور اتنا مضبوط ہے کہ ان کو پکڑنے کے لیے یا تو بہت بڑا طاقتور نظام ہونا چاہیے یا پھر طاقتور مافیا کی طرح ان کو اس طرح کنٹرول کیا جا سکے کہ وہ اس طرح کی چینی کی قیمتیں یا اور جس انداز سے عوام کو لوٹا جاتا ہے زخیرہ اندوزی کر کے زیادہ قیمتیں وصول کر کے تو ان کی روک تھام ہو سکے تر ایک اور سوال ہے آپ سے کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو مختصر رکھوں اکثر بابلہ ہوتا ہے کہ کوئی ریٹائر فوجی کسی بھی بڑے اور اہم ترین عوضے پر نہیں لگایا جائے سکتا اور اسی روشنی میں اسی چیز کی روشنی میں آسین سلیم باجبہ صاحب کی تقریق و باقیدات اور پر جو بلوچستان ہائی کورڈ میں چیلنج کیا گیا ہے کیا کوئی ریٹائر فوجی کانون کے مطابق کسی عوامی یا کسی اہم عوضے پر تینات ہو سکتا ہے جی فوجی ہونا اٹسیلس جو ہے وہ کوئی ڈسکوالیفکیشن نہیں ہے پہلی بار ہر پوسٹ کے لیے جی جی ریکوائرمنٹس دی ہوتی ہیں ہر پوسٹ کے لیے ریکوائرمنٹس دی ہوتی ہیں آپ جیسے آپ کے آپ کے ایک مینیجیریل پوسٹ چاہیے آپ ایک مینیجیریل پوسٹ چاہیے اس کے لیے آپ کو بندہ چاہیے ایم بی اے اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اس میں جو ہے وہ اس کے ساتھ اس نے کسی پبلک سیکٹر آرگنائزیشن کے ساتھ یا کسی اور دوسری آرگنائزیشن کے ساتھ جو ہے وہ کام کیا ہو تو اس پہ جو ہے وہ اگر ایک فوجی کی سی وی آ جاتی ہے اگر میریٹ پہ پورا اتر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اب جہاں تک بات آ جاتی آسیم سلیم باجوہ صاحب کی آسیم سلیم صاحب کی ان کی اپوائنٹمنٹ کو میں اس لیے سیکنڈ کروں گا کہ ایک تو یہ دیکھیں کہ ان کی جو آخری پوسٹنگ تھی وہ تھی ایز اے سدرن کمانڈ کمانڈ جو ہے نا کوئٹا میں یعنی کہ پلوچستان جہاں سے مینلی آپ کا سی ویو گزرتا ہے جہاں سے اس نے سارے گزرنا وہ اس ایریا کے ساتھ ان کی بڑی اچھی جو ہے نا وہ ایک سمجھلے شناس آئی اسٹیبلش ہو گئی تھی اس دورا کون سا راستہ کہاں سے نکر رہا ہے کہاں سے ہمیں جو ہے وہ کون سا تھریٹ ہے کہاں پہ ہماری جو ہے وہ کیا on ground reality کیا ہے یعنی کہ اگر ہم آسیم سلیم کی جگہ آسیم سلیم صاحب کی جگہ پہ ہم کوئی اور بندہ لے آتے فرص پہ وہ آکے اس کو کوئی سال ڈیڑھ دو سال لگتے اس چیز کو سمجھنے کے لئے آپ کا یہ ایک time period بچ ہے آپ کو پتہ ہے کہ time اس میں اس حوالے سے بڑا crucial ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ کبھی ان کی جو ان کا prior جو experience ہے جس سے ہم فائدہ لے سکتے تھے جو سب سے بڑا فائدہ ہوئا ہے وہ ہمیں اس side پہ ہوئے دوسری بات تھی انتظامی side پہ انتظامی side پہ وہ وہاں پہ تقریبا لوگوں کے ساتھ familiar تھے ابھی تک جو بات آ رہی ہے وہ صرف یہ ہی آ رہی ہے retired فوجی کی qualification کی بات نہیں آ رہی کاکر صاحب کی petition میں نے پڑھی ہے کاکر صاحب کا کہنا ہے کہ کے پی جی جو ordinance آیا تھا وہ ordinance lapse ہو گیا تو لہذا article 89 کے تحت جو ہے وہ حکومت یہاں تو اس کو revalidate کرے extend کرے یہاں act pass کرے چونکہ وہ ordinance lapse ہو گیا تو لہذا یہ appointment بھی lapse ہو گیا otherwise merit پہ انہوں نے اس کو dispute نہیں کیا کہ کبھی وہ کیوں اس ریٹائیڈ فوجی لگے ہیں ان کا جو نکتہ نظر ہے وہ purely قانونی ہے کہ آپ نے صرف جو ordinance کے حوالے سے ہمارا جو آئین مہیا کرتا ہے آپ ان چیزوں پہ عمل درامت کراتے باقی انہوں نے کوئی اس چیز پہ غالباً ان کا کوئی اطراز نہیں ہے کہ جی یہ ان کو جائے وہ اپنا favor دی گئی ہے یا کوئی وہ اپنا جو ہے نا صرف اس وجہ سے رکھا گیا کہ یہ ریٹائیڈ فوجی آپ نے اپنیتی بھاگ دیا آپ نے اپنیتی بھاگ دیا آپ نے اپنیتی بھاگ دیگر موسیقی